ہائی ورمان اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیرو کاسٹ میں ڈی آئی وائز یہ جو ہے یہ ڈی آئی وائز کچن سے ریلیٹڈ ہونے والے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کی جس میں ایک بھی پیسہ نہیں لگ رہا ہے آپ صرف اس میں ایفرٹ ڈال کے اس کو اور بھی اچھا بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت دکھنے والی نہیں ہے بھر آپ کا کام چلنے والا ہے ان چیزوں سے تو جو سب سے پہلا ڈی آئی وائز وہ ہے یہ اس ٹائپ کا کیری بیگ آپ نے لینا ہے جو آج کل ہمیشہ ہر گھر میں اویلبل رہتے ہیں کچھ بھی چیزیں آپ خریدتے ہیں تو آج کل شاپ کی پر آپ کو اسی میں چیزیں ڈال کے دیتے ہیں تو اس طریقے سے لینا ہے ٹھیک ہیں اگر آپ کے پاس تو بہت اچھی باتیں اگر تھوڑے ہلکے بھی ہیں اس کوالٹی میں تو بھی چل جائے گا اس کے آپ کو ہینڈل جو ہے ان کو ریموف کر دینا ہے اور اس طریقے سے لگانا ہے کٹ اس میں اور پھر اندر کی طرف اسے آپ فولڈ کریں تو یہ آپ کی ایک باسکٹ ٹائپ کی بن جائے گی اسے آپ ملٹی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے یہ دیکھے اور بھی بنائی ہیں یہ تھوڑے سے پتلے کاغش کی ہے تو یہاں پر یہ آپ کچھن ٹاویل وغیرہ یا جو بھی آپ کی نیپکن ہے کچھن کے ان کو آپ اچھے سے اورگنائز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے کچھن میں جو فریز میں جو ویجٹیول باسکٹ رہتی ہے اس میں آپ سیکشن کریٹ کرنے کے لیے ان باسکٹ کا یوز کر سکتے ہیں بلکل زیرو کاؤسٹ میں بن کے ریڈی ہوگی جو سیکنڈ ڈی آئی وائی ہے وہ ہے اس طریقے سے آپ کے گھر میں بھی آٹا آتا ہی ہوگا اور آپ کے گھر میں بھی ایسی پولیتین رہتی ہوں گی کسی بھی چیز کی لے لیں آپ تھوڑی سی تھک ہونی چاہیے پولیتین مطلب کہ اس میں تھوڑا سا ویٹ اس میں اٹھایا جا سکے اور اسے اچھی طریقے سے واش کر کے آپ اچھے سے اس کو ڈرائی کر لیں اور پھر اس میں اس طریقے سے اس کو ہم فولٹ کر دیں گے ایسے تو اسے آپ اچھی طریقے سے جتنی آپ کو لمبائی چاہیے آپ اتنا اسے فولٹ کر لیں اور آپ چاہیں تو اس کے نیچے ایک سب سے پہلے ایک دفتی وغیرہ کچھ کاغذ موٹا رکھ دیں اور اس میں آپ اس طریقے سے آلو اور پیاز وغیرہ کو اچھے سے فل کر کے اسے بھی ایک باسکٹ کی طرح یوز کر سکتے ہیں اور جو پہلا ڈی آئی وائی تھا اس میں بھی آپ اس طریقے سبزی کو رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی جو ڈی آئی وائی ہے بہت ہی یوزفول ہے اگدم زیرو کاؤسٹ میں آپ کا یہ ٹوکری ہے باسکٹ والا کام ہو جائے گا اب آتی ہے تیسرے نمبر کی ڈی آئی وائیز کی بارے میں تو آپ کے گھر میں ایسے اولڈ کلاث کلاث رہتے ہی ہوں گے جس کو آپ ہمیں ڈسکارٹ کرنے کی سوچتے ہیں کیونکہ کچھ کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں لگ جانے کی وجہ سے اسے ہمیں ڈسکارٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ٹی شٹ ہے تو ان ٹی شٹ کو آپ اچھی طریقے سے کٹ کر لیں اس کی باجو یا نک جو بھی آپ کو کٹ کرنا ہے آپ اچھے سے کٹ کر کے ایک اچھا سا کپڑا بیچ سے نکال لیں اور پھر آپ کے جو کچھن ٹاول وغیرہ رہتی ہیں آپ کے جو نیپکن وغیرہ رہتی ہیں آپ ان کا کام ان ٹی شٹ سے بھی کر سکتے ہیں کوئی خرچہ نہیں آئے گا یوزلی ہم لوگ باہر سے خریدتے ہیں کچھن نیپکن تو ہمیں پچاس سے ساٹھ روپے کی ایک پڑ جاتی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ گھر پر ہی پرانے کپڑوں سے بنا لیں گے تو آپ کا وہ کام بھی اگر زیرو کاسٹ میں ہو جائے گا تو یہ بہت ہی useful tip ہے اگر آپ اسے فالو کریں اور یہ پھر آتی ہے ڈی آئی وائی نمبر 4 تو یہ پر اس طریقے سے آپ کے پاس بھی کوئی ڈریس خریدتے ہیں یا ٹی شٹ خریدتے ہیں کچھ بھی خریدتے ہیں تو ایک اس ٹائپ کا جپ لاغ بیگ یا چھٹ پوٹ والا بیگ آپ ہینگر کے ساتھ ملتا ہی ہے تو آپ کے جو بکلیٹ رہتی ہیں یا وارنٹی کارڈ وغیرہ رہتی ہیں تو آپ ان کو ایک ساتھ کلیکٹ کر کے رکھ کے آپ اس ٹائپ کی جپ لاغ باکس میں یا چھٹ پوٹ والے باکس میں آپ ان کو ڈال کر کے ایک ساتھ ان کو رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی ٹیپ ہے کبھی بھی ہمیں کوئی کاغذ کی ضرورت پڑ جاتی تو ہمیں ادھر ادھر دھونا پڑتا ہے بکلیٹ وارنٹی گوڈ ہے تو اس طریقے سے ان سارے اپلائنسز کی جو بکلیٹ یا وارنٹی کارڈ ہیں انہیں آپ کچن میں ہی کہیں پر ایک جگہ پر انہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور اب یہ 5 ڈی آئی وائی ہے یہ ہے اس ٹائپ کے گھر میں بھی وڈن سکیور یا سپون مغیرہ رہتے ہوں گے ان کو بھی اگر آپ اس طریقے سے میری طرح تھیلے میں بھر کر رکھتے ہیں تو اب اس بھر نے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے رکھ سکتے ہیں تو ہے نا یہ useful tips اب جو چھٹا ڈی آئی وائی ہے اس طریقے سے لینا ہے آپ کو ایک cardboard جو کبھی بھی کچھ بھی online مغیرہ تو اس میں ہر size کے نکلتے رہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس چھوٹے size ہے تو اس طریقے سے آپ کو کٹ نے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھوڑا لمبائی میں زیادہ تھا تو مجھے cut کرنا پڑا تو اس طریقے سے میں اس کو کٹ کے اس کو ہم 5 inch جتنا لمبا ready کر لینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے کٹ کے ready کر لیا ہے اب اس میں ایک side میں پیچھے سے چھوٹا سا کر دینا ہے hole تا کہ اس کو ہم اس طریقے سے لگا سکے تو اس لگنا چاہیے تھوڑا سا ٹیشو باکس کے شیپ میں آنا چاہیے یہ ڈی آئی وائی مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے جتنے بھی ان سب میں تھے تو اس طریقے سے اس پہ ہم مارک کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کٹ کر دیں گے تو یہاں پر مارکنگ کر لی ہے اور میرے پاس یہاں پر ایک wall sticker تھا تو میں نے سوچا اس کو بھی use کر لیتی ہوں تو اس لئے میں نے اس پر پورا place کر دیا اچھی طریقے سے تاکہ اس کا لک اور بھی اچھا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کاغذ ہے یا gift wrap وغیرہ ہے تو آپ اس make sure cover کر لیں تو اس کا look اور بھی اچھا آئے گا تو یہاں پر میں اس کی ناب سے پٹی ٹائپ کی cutting کر لی ہے اور پھر اس پر place کر دیں اگر آپ اس میں لگا رہے ہیں کاغذ یا پھر stickers وغیرہ تو آپ اس پر marking کی ہے اسے آپ پہلے مت cut کر اس کے بعد لگانے کے بعد آپ نے cut کر نا ہے تاکہ وہ easy طریقے سے اچھے سے cut ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے پہلے side سے لگا لیا ہے اور میں نے تھوڑا سا نیچے ایک لگا دیا ہے تاکہ اس کی durability اچھی رہے تو اور اوپر کا پورشن ہے اس کے لئے میں cut کر رہی ہوں تو اب ہم اوپر میں بھی اس کو لگا دیں گے اس طریقے سے ویڈیو کو میں نیچے فارس فارورڈ کر دیا ہے تاکہ آپ بور بھی نہ ہو اور ویڈیو بہت زیادہ لنثی نہ ہو تو اس طریقے سے اس کیل کی help سے اس کو لگائیں گے اور اس میں جو ببل سے ان کو ہم ریموو کر دیں گے اور پھر اس باکس میں تو یہ بہت اچھا اور بہت useful ڈی آئی وائی ہے آپ بھی اسے بنا سکتے ہیں اپنے کچن میں living area میں اپنے bedroom میں یا پھر اپنی car وغیرہ میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ایٹ نمبر کا ڈی آئی وائی وہ یہ ہے اگر آپ بھی ایسے golden جو اس کے ڈھککن ہیں ان سے اگر آپ بور ہو گئے ہو کچھ اور آپ کو ٹیکچر چاہیے تو اسے بھی آپ تھوڑا سا wooden ٹیکچر دے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم لے لیں گے یہاں پر میرے پاس یہ wooden pattern کا تھا اگر آپ پاس flower ہے ہے کچھ pattern میں تو آپ اس کا use کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس پر چھوٹی موٹی سی کچھ painting وغیرہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس color کر کے اس کا color change کر سکتے ہیں کوئی سا black red یا پھر flower flowering بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر کے آپ ان سے اگر آپ بور ہو گئے ہوں تو ان کا look change کر سکتے ہیں کیسے بھی کر کے تو اس پر میں نے اس stuck کر لیا ہے اور پھر اچھے طریقے سے سائیڈوں سے فول کر اور یہ ہماری شیشی کا look change ہو گیا ہے اور اب ہے یہ ہو گیا ہے ڈی آئی وائی نمبر ایٹ آئی ہوپ آپ کو یہ بھی اچھا لگے گا تو اب ریسنٹ لی میں نے ایک فین بائی کیا تھا تو یہ اسی کا کارڈ بورڈ ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈیمیج ہے تو مجھے اتنا نکال نکال پڑے گا اگر آپ کے پاس ایک اچھی quality میں ہے تو آپ کو یہ step کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ابھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آویلبل تھا تو اسی لیے مجھے اس کو remove کرنا پڑا تو یہاں پر میں برابر سے چاروں سائیڈوں سے اس پر ہم مارک کرلیں گے اور پھر اس طریقے سے آپ جو فروٹ والی آپ کی جو نائف رہتی ہے آپ اس کی help سے یا پھر آپ کے پاس اگر wooden cutter ہے تو آپ اس کو remove کر دیں گے اچھی طریقے سے آپ نیک شور برابر کریں تب اس میں فنیشنگ اور بھی اچھی آئے گی تو یہ نہا پر یہ کٹ گیا ہے اور اگین میرے پاس ابھی بہت سا یہ بچا ہوا ہے تو میں اس کو اس پر یوز کر لوں گی تاکہ یہ دکھنے میں اور بھی اچھا لگے آپ چاہے تو ٹی بہت زیادہ دن تک اگر آپ رکھتے ہیں اس کے wall paper کو تو جو اس کا glue رہتا ہے پھر وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے ایک پیریٹ کے باد تو یہاں پر میں ناپ سے کٹ کٹ کیا ہے تاکہ ادھے اندر کی طرف فولڈ کر سکوں اور تھوڑا میں اس سے نیچے کی طرف فولڈ کر سکوں تاکہ اس کی فنیشنگ اچھی آئے تو اس طریقے سے آپ نے اس کی مدد سے آپ کو اس طرح سے لگانا ہے تاکہ اس میں جو air bubbles بن جاتے ہیں وہ نہ پڑے اور دکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگے تو یہاں پر میں نے دیکھے لگا لیا ہے اب اس کو میں نیچے پہلے چپکا دوں گی تو یہاں پر تھوڑی سی لیند اس کی کم ہو گئی تھی تو میں پہلے یہ کر لوں گی اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے چاروں سائیڑوں سے چپکا دیا ہے پہلے کورنر کو اس ٹائپ سے کٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ نے فولڈ کر دینا ہے سارے کورنر کو تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھی طریقے سے اور آپ چھوٹے موٹے مطلب ایفرڈ ڈال کے آپ جو چیزیں آپ فیک نہ چاہتے ہیں ان سے بھی آپ ان کو یوز کر کے آپ اس بہت سی چیزیں تیار کر سکتے ہیں تو اس طریقے کی اگر آپ کو ویڈیوز دیکھ نہیں ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب یہ میرا نیا چینل ہے اور آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طریقے سے پورا کور کر لیا ہے اور اس سائیڈ بھی میں نے لگا کر یہ دیکھے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب جو سیم پروسیس ہمیں ادھر بھی کرنا ہے چاروں سائیڈوں میں کٹ لگا کے اور جو ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو ہمیں اندر کی طرف فولٹ کر دینا ہے تو یہ بہت اچھی سی ہماری باسکیٹ بن کر ریڈی ہو گئی تھی اور باسکیٹ کے بہت اچھے اچھے آئیڈیاز میرے پاس ہیں بس انشاءاللہ اگر میرے پاس اچھی کنڈیشن میں یہ کارڈ بورڈ اگر ہمیں مل گئے تو پھر میں وہ بھی سارے ڈی آئی وائز اپلائی کر نکلتا ہے جو یہ سیم وہی وائٹ پیپر ہے اور جو میں نے ہینڈل کٹ کیے تھے تو اسے میں fix کر دوں گی تو یہاں پر پہلے میں glue سے لگا رہی تھی تو پھر اس پہ attach کرنا پڑ گیا stickers پہ جو اس stickers جو میں نے لگا یا ہے تو اس پر سب سر کے سائیڈ میں fix کر دیا تو اسی طریقے سے ہم دونوں سائیڈ وں میں اچھے سے لگا لیں گے اور ایک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایٹم رکھ رہے ہیں بہت زیادہ تو make sure آپ اس کو ہینڈل سے مت اٹھائیے آپ اس کو نیچے سے پکڑ کر اٹھائیں کیونکہ اگر آپ بہت لائٹ ویٹ اس میں چیزیں رکھ رہے ہو تب ہین ہینڈل کا یوز کریں اگر اس ٹائپ کی باسکٹ آپ بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے جو کچن کی ایک ایکسٹر اائٹم سکتے ہیں اور جب انہیں نکال نکال ہو تو ایکسس بہت ایزی ہو جائے گا آپ ایک باہر لائیں اور اس میں آپ کی چیزیں آپ مل جائیں گی تو اس طریقے سے ایکسٹر گروسری میں کرتی ہوں اس کو میں ڈال دیا ہے اور اب ہے ڈی آئی وائی نمبر ٹین تو یہ پر یہ جو میں پرنگل کے باکس میں رکھا تھا تو اگر آپ کو بھی ایسا نہیں دکھانا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ اسے بھی کور کر لیں یا آپ پینٹ کر لیں جو بھی آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے تو یہ پر مجھے تو آج صرف اسی وال پیپر سے کام چلانا تھا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کاغج نہیں تھا صرف یہ تھا میرے پاس اور اس کو مجھے ختم بھی کرنا تھا کیونکہ پورا بندل میرے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ میں نے مانگویا تھا اپنی ایک وال پر لگانے کے لئے لیکن مجھے تیکچر بلکل پسند نہیں آیا کلر وغیرہ کیونکہ ایمیج میں تھوڑا سا داک دکھا رہا تھا لیکن مجھے یہ لائٹ شیڈ میں ریسی ہوا تھا تو میں نے اس کا یوز نہیں کیا تو ابھی میں اس کو اچھے سے فکس کر لیا ہے اس کے اوپر لگا دینا ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جھوٹ روپ تو رہتی ہوگی آج کل بہت کامن سی ہو گئی ہے اس طرح سے میں نے اس نیچے تھوڑا سا اس پر اٹیچ کر دیا ہے تاکہ اس کا look اچھا آئے اور جو bamboo نہیں رہتا ہے اس type look create ہو گیا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس طریقے سے میں نے سوچا اوپر بھی تھوڑا سا کر دیتی ہوں تاکہ اور بھی اچھا لگ جائے اور پھر مجھے یہ تھوڑا سا plane لگ گیا تو میں نے اس پر بھی کاری گری کرنی سٹارٹ کر دی کچھ میرے پاس میررر تھے کچھ یہ پر تھی تو میں نے اس پر اٹیج کر دیا کہ جو فرنٹ لک ہے وہ تھوڑا اور بھی اچھا ہو جائے تو اس طریقے سے آپ بھی چھوٹی چیزوں کو کر کے آپ بھی اپنے کچھن کو بہت زیادہ اورگنائز کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ خرچ کریں تب کچھن اورگنائز رہے گا آپ بینہ پیسے کے بھی تھوڑے سے افرٹ اور اپنا دیماغ ڈال کے اور اس ٹائپ کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ بھی اپنے کچھن کو اورگنائز کر سکتی ہیں لو کسٹ میں اگر آپ کے پاس چیزیں بلکل بھی نہیں ہیں تو آپ کو کچھ بات نہیں ہے اور جو یہ لانسٹ ہے یہ بھی ایک جو میں نے سیم وہی ہے جو میں نے پہلے تھرڈ نمبر پہ بتایا تھا اس طریقے سے آپ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے گیجٹ ہیں ان کو بھی ایسے بھر کے ان میں لگا سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی ایکس یہ سب مانگتا ہے کہ آپ کو کبھی کام لگے تو آپ کو فٹاک سے یہ مل جائے ویڈیو پسند آئے